ہیلمٹ تو پہننا پڑے گا صاحب ہائی کورٹ کا ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول فراہم نہ کرنے کا فیصلہ سترہ دسمبر کو تحریر حکم جاری کیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی نے یہ ریمارکس دیئے ہیں ان ریمارکس کے بارے میں مزید ہمیں آگاہ کریں گے محمد اشفاق محمد اشفاق بتائیے اس بارے میں جی آج لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے ہیلمٹ پہننے سے متعلق ازر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی تو درخواست گزار نے یہ بتایا کہ عدالتی حکم پر منون عمل نہیں کیا جا رہا اور ابھی بھی لہور کے مختلف اشارہ ہیں وہاں پر بھی موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنتے جو کہ ٹریفک رولز کی واضح خلاف عرضی ہے جس پر جسٹس علی اکبر قریشی سخت برمی کا اظہار انہوں نے کیا اور جو موٹر سائیکل بنانے والی جو کمپریز ہیں ان کے چیف اگزیکٹیو افسران عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ عدالت جو بھی حکم دے گی اس پر منون عمل ہوگا تاہم اس موقع پر لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے یہ ریمارس دیئے کہ بغیر ہیلمٹ کے کسی موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول نہ دیا جائے اور اس حوالے سے تحریری طور پر فیصلہ سترہ دسمبر کو جاری کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ پہننے سے متعلق لہور ہائی کورٹ واضح حکم دے چکی ہے اور اس حکم پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو قانون کے تحت کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس وقت عزر صدیق ایڈوکیٹ ہمارے لئے موجود ہیں ہیلمٹ نہ پہننے پر کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا شکریہ محمد اشفاق آپ نے آگاہ کیا